اسلام علیکم دوستو امید کا تو آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے دوستو آج سیکھیں گے بارہ امیم گلاس ریلنگ کو کیسے لگا سکتے ہیں بڑا سمپل پروسیز ہے ویڈیو آپ کی سکرین پہ آگئی ہے جیسے کہ یہ ویڈیو نظر بھی آ رہی ہے بارہ امیم گلاس ریلنگ لگنی ہے اس جگہ پہ تو یہ پلر ہے ایس ایس کے پلر آپ نے کس طریقے سے لگانے ہیں اسی طریقے یہ جو پلر آپ کو نظر آ رہے ہیں رکھ رہے ہیں انہی پلر کو ہم نے پکا کر دیں پکا کیسے کر دیں جو نیچے والی تھڑی ہے اس کا آپ نے جو بھی اس کا سائز آ رہا ہے برستہ میں آپ نے سائزیں لے لینا ہے سائز دینے کے بعد اس کو پلر کو سینٹر میں لگانا ہے سینٹر میں رکھیں گے نشان لگائیں گے اور تین آپ نے ہول کر دیں کیونکہ جو پلر کی پلیٹ ہے اس کے نیچے بھی تین سراغ ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو راول بولڈ بھی تین ہی لگانے پڑیں گے جیسے آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے یہ راول بولڈ کی ہم ایک راول بولڈ بلکر ایکوڑیٹ آیا دو راول بولڈ وہ صحیح طرح بیٹھے نہیں تو ہم نے کیا کیا ہلٹی مشین کے ساتھ جو سراغ تھا اس کا تھوڑا سا اور کھلا کر لیا کھلا کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا جی راول بولڈ رکھے بیچ میں ان کی ٹھکائی کر لی اچھے طریقے سے آپ نے ٹھکائی کر لینی ہے دکائی کرنے کے بعد اب دوسری سائٹ پہ چلے گے ادھر بھی آپ نے تین سراغ کر دیں تین سراغ جب کر لینے جیسے آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے یہ ہلٹی مشین کے ساتھ تینوں سراغ ہو گئے تین راول بولڈ بھی لگے اب یہاں پہ دیکھیں پلر ٹیڑا کھڑا ہے تو ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے سیدھا کیسے کریں گے جیسے جیسے اس کی کسائی کریں گے ویسے ویسے اوٹومیٹک یہ جو پلر ہے یہ سیدھا ہوتا جائے گا اگر آپ کا پلر نہیں بھی سیدھا ہوتا تو نیچ بلی سائٹ پہ آپ نے پیکن رکھے اس کو لیول میں کر لینا ہے لیول کیسے کرنا ہے وہ بھی میں ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا سکھاؤں گا اس کو پہلے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم لوز رکھیں گے اب یہ دیکھیں یہ جیسے کہ لیول رکھ لیا لیول رکھنے کے بعد ہم نے دیکھ رہے ہیں جی پلر ہمیں کی سائٹ پہ چاہیے اگر اندر بلی سائٹ پہ چاہیے تو اس کو پورا ہم نے لیول کرنا ہے ج اچھا جی ایک آگے والا پلر لگا لیا ایک پیچھے والا پلر لگا لیا اور آپ نے اب کیا کرنا ہے ان بھائی صاحب نے دھاگا نہیں باندھا تو آپ نے دھاگا باندھ لینا ہے سٹنگ کو اچھے طریقے سے باندھ کے دو جو پلر ہے آپ کے بالکل ایک ایکوریٹ آئیں گے بالکل سیدھے اگر آپ نے دھاگا باندھا ہوگا لیکن انہوں نے نہیں باندھا کوئی بات نہیں آچھا جی اب اوپر والا جو ٹو والا پائپ ہے ڈیڑھ انچ بھائی ڈیڑھ انچ کی � کٹنگ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو پائپ ہے وہ ایکوریٹ اوپر بیٹھ جائے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کٹنگ کر لی ٹاپ پائپ کی انہوں نے کٹنگ کر لی ہے کٹنگ کرنے کے بعد پائپ کو اوپر رکھا اب ان کو پتا چلے گا جی کون سا ہے ابھی ان کا پائپ بالکل سیدھا نہیں بیٹھا تو یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل ایکوریٹ بیٹھ گیا لیکن یہ بیٹھا نہیں یہ جو پائپ تھا چھوٹا پلر کا وہ تنگ کر رہا تھا تو یہ اب بیٹھ گیا اب کیا کرنا ہے جو ٹاپ والا پائپ ہے ہم نے اس کو جوائن کر دینا اس کو پکا کر دینا ہے ویلڈنگ کر دینا ہے تو ویلڈنگ بھی جب بھی آپ نے کرنا ہے جو پلر ہے پلر کے اس کو سینٹر میں رکھے کر دینا ہے پلر کی جو اوپر والی کلی ہے اس کے سینٹر میں رکھے آپ نے یہ پائپ کو ویلڈنگ کر دینا ہے اس کا لیول بھی آپ نے چیک کر لینا ہے اور اس کو آپ نے ویلڈنگ کر دینا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بھائی صاحب اس کو ویلڈنگ کر دینا ہے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو ویلڈنگ کر لینا بڑا سمپل پروسید ہے آپ ہزار دو ہزار دیاری پہ بندہ لاؤ کے تو آپ خود بھی اسے ڈریکشن دے کے تو آپ یہ گلاس ریلنگ کو لگا سکتے پلر آپ کو مارکٹ سے مل جاتے بنے بنائے بندہ باس آپ لے کے آئیں گے ہزار دو ہزار پیا دیاری لے گا اچھا یہ گلاس ہے گلاس ریلنگ اس کو ہم نے لگانا ہے اس کو گلاس کو رکھا نیچے والی سائٹ پہ دو انٹے رکھ لی ہے جو گاٹی سسٹم ہے نیچے والی سائٹ پہ دو انٹے رکھ کے گلاس کو رکھا اور جہاں پہ ہمارے کلپ لگے ہیں ماں پہ ہم نے سراک کے جو نشان تھا وہ لگایا اور گلاس میں ہم نے ہال بارکنگ شروع کر دی ایک گلاس کے اندر ہمیں چاہیے جو سراک وہ چار چاہیے اگر آپ کا رائٹ اس سائٹ پہ بھی سیدھی سائٹ پہ بھی اگر آپ کا پلر ہے اور الٹی سائٹ پہ بھی اگر آپ کا پلر ہے تو آپ کو گلاس کے اندر چار سراغ کرنے پڑھیں گے چار کلپ پہ تو چار ہی آپ کے سراغ ہوں گے تو یہ جو گلاس ہے یہ ہم نے لگا لی ہے اس کو بالکل ایکوریٹ کر دی ہے اس کو اب ٹائٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کچھا گلاس ہے تو اس کو آپ نے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا اگر زیادہ ٹائٹ کریں گے تو یہ گلاس ہے جو آپ کا ڈیمیج ہو جائے گا لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ نے گلاس ریلنگ جب بھی لگانا ہے اپنے گلاس کو ٹیمپر لازمی کروانا ہے اچھا جی ہے دوسرا گلاس رکھ لیا ہے اس کی ہول برکنگ پہلے ہی کر لی ہے تو اس کو بھی اب ٹائٹ کر دیتے ہیں لکیوں کے ساتھ جس جگہ پہ سراکھ آ رہے ہیں اسی جگہ پہ یہ ہم نے اس کو ٹائٹ کر دیا ٹھیک ہے جی یہ گلاس ہمارے ہوگے گلاس ریلنگ کے پکے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے اور آپ نے ایکول اس کا جو گلاس کی جو کورنل ہیں دونوں یہ بھی گلاس اور یہ بھی گلاس اس کا آپ نے اوپر والا جو ٹاپ ہے اس کو آپ نے چیک کر لینا کیا یہ جو آپ گلاس لگا رہے ہیں بلکل ایکوریٹ ہے تو یہ جو نیچے انہوں نے جگاٹی ایٹے لگائی تھی یہ نکال دی اب یہ جو گلاس ریلنگ ہے یہ بلکل فائنل ہوگی جیسے کہ آپ کو ہم نے باہر سے کیمرے سے بھی دکھا دی ہے یہ سارا جو گلاس ان کا کمپلیٹ ہو گیا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دی چینل